السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد محترم و مکرم سامعین اکرام تمام تعریفیں صلی اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنے اسماع وصفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یقتہ اکیلا اور تنہا ہے درود و سلام ہوں اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہم سب کے امام امام عدم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سامعین دعائیں جو حالات بدل دیں اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو بے شمار ایسے نبیوں کے واقعات اور ایسے ہی اگر احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بے شمار انبیاء اور صالحین کے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی دعائیں حالات جیسے بھی ہو ان حالات کو بدل دیتی ہیں آج ہم آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنے والے ہیں ایوب علیہ السلام جن کا نصب حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے اور آپ کی بیعتصد حضرت موسیٰ اور یوسف علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہوتی ہے اللہ کا اتنا بڑا فضل کہ جہاں اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے نوازا وہی اللہ تعالی نے آپ کو صاحب مال مالدار اور غنی شخص بنایا تھا اور اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آل و اولاد سے نوازا تھا یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے اللہ تعالی جہاں نعمتیں دیتا ہے وہاں بھی آزماتا ہے اور جہاں اللہ تعالی نعمتیں لے لیتا ہے وہاں بھی آزماتا ہے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے مال و دولت کثرت سے لیے آل و اولاد کثرت سے اللہ نے اطا کیے اس کے بعد اللہ نے آزمایا اللہ اکبر ایوب علیہ السلام کی آزمائش ایک دو دن کی نہیں ہے اور ان کے قصے میں ہر اس شخص کے لیے ایک امید ہے ہر اس شخص کے لیے ایک پیغام ہے جو کسی آزمائش کے وجہ سے آج تھک چکا ہے ہار چکا ہے ہمت جس نے چھوڑ دی ہے اللہ کے بندوں ایوب علیہ السلام کی حیات میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہترین اسوا ہے نمونہ ہے اور بہترین امید ہے کہ ایک دو نہیں اٹھارہ سال تک ایوب علیہ السلام آزمائے گئے مال و دولت ختم ہو گیا آل و اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا قوم والوں نے قوم سے نکال دیا سواہے ایک بیوی کے ایوب علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا اللہ اکبر ایوب علیہ السلام کی زندگی پڑھئے قرآن مجید کی دو الگ الگ سورتوں میں ایک طرف سورت الانبیاء میں تو دوسری طرف سورہ ساد میں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ان کے واقعے کو ذکر کیا ہے سورہ ساد کی آیت نمبر اکتالیس پڑھئے آیت نمبر فوٹی ون میں اللہ نے کہا وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبِ اِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبِعُ وَعَذَابُ جب یاد کرو ہمارے بندِ ایوب کو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا یاد کرو ہمارے بندِ ایوب کو جب انہوں نے پکارا اور کہا کہ اے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے یا اللہ ان کی پریشانی ان کی تکلیف کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں ایسے ہی سورة الانبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 پڑھئے آیت نمبر 83 اور 84 اللہ نے کیا کہا وَأَيُوبَ اِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الضُرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرُ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ کہ ہمارے بندِ عیوب نے جب اپنے رب کو پکارا اور کہا اَنِّي مَسْنِي الضُرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اے اللہ مجھے تکلیف نے آ پکڑا ہے اللہ تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے ذرا غور کر کے دیکھیں ایوب علیہ السلام کی تکلیف کا معازنہ ہم اپنی تکالیف سے کریں ایوب علیہ السلام کے درد کا معازنہ ہم اپنے درد سے کریں ایوب علیہ السلام کی بیماریوں کا معازنہ ہم اپنی بیماری سے کریں یا اللہ آج ہم اتنے کمزور ایمان ہوئے ہیں کہ تھوڑے دن تک اللہ سے امید وابستہ رہتی ہے پھر امیدوں کو چھوڑ کر کے غیروں کے دروں کی خاک چھانتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں ایوبا علیہ السلام اٹھارہ سال کے آزمائش کے بعد اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں حالات جب ان کے خلاف ہو گئے تو انہوں نے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ مجھے تکلیف نے آ پکڑا ہے اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے فستجبنا لہو اللہ نے اسی وقت ان کی دعا سنی اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا کو سن لیا فکشفنا ما بہی منظر اور ہم نے ان کی بیماری کو اسی وقت دور کر دیا یا اللہ وہ رب ہے جو بندہ پریشانی کے حالت میں پکار ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا امی یجیب المفتر اذا دعاہو ویکشف سوء ویجعلکم خلافاء الارض ایلہم معاللہ قلی لما تذکرون سورة النمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ نے کہا کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنے اس کی دعا کو سنے اور اس کی پریشانی کو دور کرے وہ تو اللہ ہی ہے ایوب علیہ السلام نے جب پکارا تو اللہ نے کہا فستجبنا لہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا بھی سنی ان کی پریشانی کو دور بھی کر دیا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ اور ہم نے ان کے اہل وعیال کو لوٹایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور اس جیسی مزید آل و اولاد ہم نے عطا کی رحمتا من عندنا یہ ہماری طرف سے رحمت تھی وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور عبادت گزاروں کے لئے نصیحت ہے میں اپنے عبادت گزار بھائیوں سے اپنی عبادت گزار بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم دعا مؤمن کا ہتھیار ہے دعا وہ ذریعہ ہے جس سے ہم آسمان کے دروازے کو اگر کھٹ کھٹ آئیں تو اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو ہمارے مسائب کو ہمارے مشکلات کو ہر چیز کو دور کرے گا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے رب سے فریاد کرنی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا اللہ موجودہ دور کی وبا اور اس وائرس کو تو ایسے ہی دور فرما دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ